اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں کل میں ٹرمپ کا یہاں خطاب دیکھ رہا تھا what a beautiful address اگر آپ کے پاس آپ گوگل کریں تو شاید آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی کوئی ویڈیو بہت سبرتست کوئی پانچ منٹ کا کلپ ٹوٹر پہ لگا ہوا تھا تسک منٹ کا what a speech what a speech he is my hero he is my leader اور وہی باتیں جو فلوسفرز کر رہے ہیں سال رسٹے وہ جیسے جو میں بات کر رہا ہوں liberal capitalist democratic system کے رونے globalization کے رونے establishment کی داندلیاں مادہ پرستی کی شیطانیت کیا زبردست اور اس نے اتنے کل میں نے کہا تھا کل کے ویلوگ میں یا پرسو کل کے میں کہا تھا کہ عمران خان چلیں جی منشور میں نہ رکھے یہ کہہ تو دے نا آج ایک ڈی جی ویوز سے فیک اکاؤنٹ ہے تو اس سے جناب آئی ایس پی آر ویوز یا بہت نہیں کیا فیک سب ملٹری نے اکاؤنٹ تین چارٹ چھوڑی ہیں اس نے کہا اس میں لکھا ہوا تھا عمران خان وزیراعظم تو کیا ایم این اے بھی نہیں بنے گا جی جی ہم جانتے ہیں بلکل نہیں بنے گا دیکھیں اس وقت ہاں میں ٹرمپ کا آپ کو بتا دوں کیا کہا ٹرمپ نے کہا یہ جان سے بدماش کتے انہوں نے ہمارا ملک خراب کر دیا اب میں اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اگلے سال اگر آ گیا اگر آ گیا لکھ اس نے کہا میری جب اگلی ٹرم کمپلیٹ ہوگی تو ایک بدلہ ہوا امریکہ ہوگا بلکل اسٹیبلشمنٹ ڈیو سٹیٹ کھوڑ میں وڑی ہوگی سارے بیروکریٹ یہ جو مامے چاچے لیبرل یہ سارے گھر بیٹھے ہوں گے یہ روت چائل جو ملتے پھر رہے ہیں شباز شریف کو اور آمزادے بدماش اب یہ مر گئے ہیں اب ان کو پاکستان جیسی سٹیٹ اب یہ دوڑیں گے دائیں بائیں اس نے کہا یوکرین کی جنگ بہت فضول تھی ادھر بہت فضول لوگوں کا کوئی میرے زمانے میں اس نے کہا کوئی بار نہیں ہوئی اب بھی کوئی بار نہیں ہوگی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے امریکہ کی سفائی ستھائی ہوگی اور یہ ہمارا امریکی جھنڈا جانسہ ہے یہ زبردست طریقے سے بلند ہوگا کیا زبردست باتیں کاش عمران خان میں وہ کوئی میں کہتا ہوں وہ ایک پرسنٹ ٹرمپ کے جرت پہ آجائے ایک پرسنٹ میں کہتا ہوں جی ایچ کیو اب عمران کے ساتھ تو وہاں میں ٹرمپ بچارے کے پاس تو ایسا عوام ہی نہیں جو سٹکوں پہ آئے وہ آ بھی جائے تو ان کو تن تن دیتے ہیں کیونکہ امریکی زیادہ تر سیٹسفائیڈ لوگ ہیں میں مجھے پتہ ہے میں ریپبلکن ہوں بہت سارے ہم لوگ ہیں جو کیا کر سکتے ہیں ٹرمپ کے لیے ٹھیک ہے نا جی اب کسی نے ایک لکھا ہوا تھا ایزر کہیں میں گھر پہ جا رہا تھا کل مجھے ڈاکٹ صاحب ایک دوست ہے انہوں نے بتایا کہ بائیڈن از اڈاگ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کے خلاف آواز بلان نہ کرنا اور ابھی بھی امریکہ جو ہے مطلب وہ ڈاکٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میری زندگی کے دس بہترین سال جو گزرے ہیں وہ امریکہ میں جو میرے سال گزرے ہیں بلکل اسی طرح میرا میری پرسو برڈے ہے چونسٹ سال کا ہو جاؤں گا یہ سات سال جو میں نے امریکہ میں گزارے ہیں یہ میری زندگی کے بہترین سال ہیں پاکستان میں میرے پاس پیسہ بھی تھا دولت بھی تھی شہرت بھی تھی پاور بھی تھی جو مردوں کی یاشی کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سارے موجود تھے امریکہ میں کچھ بھی نہیں نہ پیسہ نہ دولت نہ پاور نہ یاشی کے کوئی مواقع کچھ بھی نہیں لیکن جنت کیا محول قدرت کے ساتھ میرا راکس امریکہ نے کروایا امریکہ نے میری قدرت کے ساتھ مراج اور نروانہ کا معاملہ بنایا تو لہٰذا ان چیزوں پر سوچے امران خان کے پاس عمام ہے ابھی بھی اور یہ لاسٹ موقع ہے وہ تو چاہتے ہیں فوج دیکھیں جانیا بلوچستان فرنٹیئر سارا وہ ملٹری بلکل اسے اب برما کی طرح چلائے گی آپ دیکھ لینا مارشل آئے گا ٹائٹ ملٹری کنٹرول ہوگا کوئی الیکشن الیکشن اب زندگی میں نہیں ہوگا ہاں اگر عوام جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر سکتے ہیں کرتے ہیں امران خان کال دیتا ہے تو شاید معاملات سے کر سکتے ہیں ہم نے بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد کل تک کے لیے اجازت اللہ